ہم جاتے ہیں وہ صدر صاحب کی طرف بات ہو کہ مجھے احساس حال آ رہا تھا جی ہاں جی ہاں بعد میں مجھے ان نے بتایا کہ وہ خودمت ہو دیا تھا تو میں نے کہا کہ دیکھئے جس کا نام آپ نے تحقیق رکھا ہوا ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے اس نے بڑے گناہ کہ وہ تحقیق کا نام دے دیا گیا ہے اس دور میں پھر میں نے بخاری شریف مصرم شریف نکال کے رکھی کہ نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہوتی تھی اللہ ننازع الامر احلہ کہ اہل سے ناہل منازعت نہیں کرے گا غیر مقلدیت تحقیق کا نام نہیں ہے یہ منازعت ہے ناہل کی محصد کے ساتھ فتنہ انکار حدیث تحقیق کا نام نہیں ہے محدثین فن کے اہل ہیں ان کے ساتھ یہ ناہل منازعت کرتے ہیں جگڑا کرتے ہیں جس گناہ سے حضرت پاک نے روکا تھا وہ یہ گناہ کرتے ہیں اس کی میں عام فہم مثال دیا کرتا ہوں جب ان سے کہنا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو یہ غیر مقلد کا تھے اب وہ نفع کوئی معصوم تھے منقر حدیث کہتے ہیں امام بخاری کوئی معصوم تھے تو میں کہتا ہوں کہ جگڑا معصوم غیر معصوم کا نہیں ہے جگڑا ماہر غیر ماہر کا جگڑا یہاں معصوم غیر معصوم کا نہیں جگڑا ہے ماہر غیر ماہر کا پھر میں سمجھانے کے لیے عام فہم مثال دیتا ہوں تاکہ آپ خود بھی سمجھ آئے کہ دیکھئے ایک ڈاکٹر صاحب کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہے انہوں نے وہاں اپنا کلینک بنا لیا میں نے دیکھا بھی یہ دیکھو حکمائی ہو رہی ہے اب میں بھی ادھر دکان کھل کے بیٹھ گیا اور کا نام کیا رکھا اللہ توقل دواخن اللہ توقل دواخن اب کوئی میرے پاس نہیں آتا کہ یہ نہ پڑھا نہ لکھا نام محمد فادر اب میں جب دیکھتا ہوں کہ سارے گاہر کو ادھر جا رہے ہیں ادھر میرے طرف کوئی نہیں آتا اب میں گسے میں روت رہا ہوں یہ سب اللہ کے منکر ہیں کیونکہ یہ اللہ توقل دواخن ہے جو اللہ کو مانے گا وہ یہاں آئے گا اور جو اللہ کو نہیں مانتا وہ وہاں جائے گا صرف اتنا رکھنے سے میں اللہ تعالیٰ کا محاذ اللہ مالک بن کے بیٹھ گئے ہوں کہ یہ اللہ توقل دواخن ہے کبھی میں کہتا ہوں یہ سارے مشرق ہیں کیونکہ میرا اعتماد کسی سند پر نہیں کہ پھلاں نے مجھے سند دیا ہے ترڈیفکیٹ ڈبلومن دیا ہے میں صرف اللہ پر اعتماد کر کے بیٹھا ہوں صرف اللہ پر اور یہ داکٹر کو شافی سمجھتے ہیں جو اللہ کو ماننے والا ہوگا وہ مجھ سے دعا لے گا اب جو میرا انکار کرے وہ اللہ کا انکر بنے لے لے کیونکہ نام بھی میں نے دکھ لیا اللہ تو وقت دعا کھانا بالکل یہی طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے تو کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں جی شافی رفع جین کرتے ہیں ان کو آپ کچھ نہیں کہتے ہیں ہمارے پیچھے پڑھیں میں نے بتاتا کہ ان کی رفع جین ایک دلیل پر مبنی ہے ان کی کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے تو اس کی میں دو مثالیں ہاں فہم دیا کرتا ہوں کہ دیکھو ڈاکٹر ڈاکٹری پڑھ کے ماہر ہو جاتا ہے ماسوم نہیں ہوتا اس سے بھی ریاکشن ہوتے ہیں اب میں ڈاکٹر نہیں ہوں ایک مریض تھا اس نے کہا جی آپ انجیکشن لگا دیں ڈاکٹر صاحب نہیں ملے میں نے لگا دیا مریض مجھے دعائیں دے رہا ہے کہ اچھا موقع پر انجیکشن لگ گیا اور پولیس مجھے گرفتار کر رہی اب میں یہ کہہ کر جان چھڑا سکتا ہوں کہ ڈاکٹر جو لگاتے ہیں وہ کہیں گے کہ کون کے پاس آتھارٹی ہے آپ کے پاس آتھارٹی لے تو جیسے ڈاکٹر کے انجیکشن اور میرے انجیکشن میں پرک ہے یہی پرک شافی کی رفائی جین اور غیر مقلب کی رفائی جین میں ہے ڈرائیویگ لیسنس کے بعد ڈرائیویگر ماسوم نہیں ہوتا صرف اس پان کا مہر ہو جاتا ہے اب ڈرائیویگر بھی ایکسیڈنٹ کر دیتے ہو جاتا ہے ان سے لیکن میں یا کسی بڑے مدر سے کشاک الحدیث گاڑی لے کے جا رہا ہے کسی درست کا پتہ بھی نہیں ٹوٹا گاڑی سے کچھ تہنی بھی نہیں ٹوٹی تو پولیس پکڑ رہی ہے کہ آپ مجرم ہیں وہ بیشہ کہے کہ میں تو کھانے کھاوے لے کے جا رہا ہوں ہاری کرانے کے لیے لیکن پولیس یہی کہے گی کہ یہ مجرم ہے وہ یہ کہہ کے نہیں کہ ایسا دیکھ وہ اتنے گاڑیاں جا رہی ہیں ان کو نہیں پکڑا مجھے کو کرنا ہے وہ کہیں گے کہ وہ ماہر ہے فن کے اور تو ماہر مجھے معصوم غیر معصوم کا نہیں یہ دھوکہ ان لوگوں کا ہے یہاں ماہر اور غیر ماہر کا ہے کہ مجھد اپنے فن کا ماہر ہے کسی مہارت کی بنا پر اس کی خطا پر بھی اللہ تعالیٰ اسی عجر عطا فرمائے محدیش اپنے فن کا ماہر ہے منکر حدیث منازیت کرنے والا ہے پھر میں نے ان کو حدیث دکھائی ڈاکٹروں کو کہ حضرت پاک قرماتے ہیں کہ جو معاملہ نہ اہل کے سپر کر دیا جائے گا سمجھو اس پر قیامت آگی میں نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ نسخے لکھنے کے لئے کماروں کو بٹھا ہے اگر کمار لکھنا نسخہ شروع کر دے تو آج سورج ڈوبنے سے پہلے ڈاکٹری کے فن پر قیامت آ جائے گی یا نہیں کہنے کہ جی بالکل آ جائے گی تو میں نے کہا غیر مقلد جو نہ اہل ہیں یہ جب دین میں دخل دیں گے تو دین پر قیامت آ جائے اس لئے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول روکتے ہیں کہ نہ اہل جو ہے وہ قریب نہ ہو اللہ تعالی نے بھی قرآن پاک میں قانون یہی بیان کر دیا ہے کہ قرآن پاک کی سمجھ میں اگر اختلاف ہو جائے تو فہم فقی حجت ہے فہم صفیقت حجت نہیں فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةِ مِّنُمْ تَعِفَةٌ لَيْتَفَقْقَهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَاجَعُوا إِلَيْهِمْ لَأَلَّهُمْ يَا ذَرُونَ علامہ سرکسی فرماتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی لیکن نبوت کی صفت نظیر میں اللہ نے فوقہا کو بارد بن رہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی بنیادی صفتیں دو ہوتی ہیں بشیر ہونا اور نظیر ہونا تو لَيُنزِرُوا قَوْمَهُمْ یہ اسی صفت نظیر کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوقہا کو نبیوں کے بعد نظیر قرار دے دیا ہے اس لیے صفت نظیر میں فوقہا انبیاء علیہ السلام کے بارد اور صفت بشیر میں اولیاء اللہ نبیوں کے بارد ہیں اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا قَوْقٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ آگے کیا ہے اِنْ اَوْلِيَاهُ اِلَّا الْمُتَقُنْ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُنْ آگے لَهُمُ الْبُشْرَ یہ وہی صفت بشیر ہے لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا مَا فِي الْآَافِرَةِ اور آسان لحظوں میں یوں سمجھے کہ دین نام ہے تعمیر الظاہر والباطن کا ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے باطن بھی درست ہو جائے ظاہر درست ہوتا ہے فقیہ احکام کے مطابق عمل کرنے سے فرض کو فرض سمجھ کے ادا کیا جائے واجب کو واجب سمجھ کر سنت کو سنت سمجھ کر مستحب کو مستحب سمجھ کر مقروب کو مقروب سمجھ کر چھوڑا جائے حرام کو حرام سمجھ کر چھوڑا جائے اور باطن درست ہوتا ہے احکام تسابق کے مطابق عمل کرنے سے تو اس لیے شفت بشیر میں وارش ہے اولیاء اللہ اور شفت نظیر میں وارش ہے فوقہائے کرام دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ دین پر پکا رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے علمیں صحیح مل جائے اور حمد مضبوط ہو جائے علم صحیح ملتا ہے فوقہائے سے اور حمد مضبوط ہوتی ہے اللہ والوں کی جوزیتی بھی کرنے جتنے آپ ان کی شفت میں رہیں گے اتنا آپ کا ایمان اور حمد کبھی ہوتی جاری جائے عالمِ اسباب میں یہ ایک مشکل ذریعہ ہے حمد کے مضبوط اور قوی کرنے کا تو اس لیے فوقہائے کرام جو ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے وارش ہے صفت نظیر میں تو میں نے جب وہ ڈاکٹر صاحبان کو یہ دکھایا کہ جس کا نام آپ نے تحقیق رکھا ہے اس کو اللہ کے نبی منازیت کہتے ہیں قیامت ٹوٹنا کہتے ہیں امام غزالی زنا سے بدتر کہتے ہیں بولے کتے سے بدتر شرعانی فرماتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں اس کے بعد وہ بات سمجھ گیا ہے تین رکھے جی بات یہ ہے کہ ہم کرے کیا جس کے پاس جاتے وہی قرآن سناتا ہے بریلوی قرآن سناتے ہیں ننکہ چلو یہ بریلوی ہوئی سالی سنجھ لو ننکہ سارے نماز کے آخری عطاہیات میں ضرورتی پڑھتے ہیں اور بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور ساری امت نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر ضرورتی پڑھتی ہے آپ بریلوی ہیں کہ ہاں چلے جائیں ان سے پوچھیں کہ ہم ہنفی ہیں تو اس کا حکم بتائیں کیا ہے کہ نماز کے آخری عطاہیات میں بیٹھ کر دروشری پڑھنا یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے وہ کہے گا سنت ہے آپ کہیں جی ہم ہنفی ہیں ہمیں ہنفی فکہ کے دو کتابوں کے ہمارے دو اس میں سنت کا لفظ دکھاؤ وہ آپ کو بیس کتابیں دکھائے گا کہ سنت دکھائے تو معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں وہ ہنفی ہے پھر کہیں کہ جنازے میں جو کھڑے اپر ہم دروشری پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم کہے گا سنت کہ جی ہمیں کو دو کتابیں دکھاؤ وہ بیس دکھائے گا کیالیس دکھائے گا معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں وہ ہنفی ہے اب یہ دو مسئلے پوچھنے کے بعد اس سے پوچھیں کہ یہ جو ازان سے پہلے نماز دروش پڑھا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے فکہ ہنفی میں دکھاؤ اب آپ زور لگائیں گے فکہ مطلب قرآن میں آتا ہے نا ان اللہ و ملائک ویش اللہ ونالنبی کہ نہیں مجھے فکہ ہنف کہ تو قرآن کو نہیں مانتا حدیث میں آتا ہے نا دروش پڑھنے سے دات نکی ملتی ہے اب پہلے دو مسئلے میں اس نے قرآن کو کی طرف کیوں نہیں گیا اب اسے فکہ اب ہنفی یاد بھول گئی اور ادھر چلا گیا ہے تو معلوم ہوا اب پہلے دو مسئلے کتاب و سندے تھے فوقہاں نے لکھ لئے اگر یہ مسئلہ بھی کتاب و سندے ہوتا تو فوقہاں کی نظر پہ کبھی اوجل نہ رہ اب یہ مسئلہ اس نے خود بنایا ہے لیکن یہ کہتا کہ میں نے خود بنایا تو کوئی قبول نہ کرتا اب کبھی قرآن کے نام سے ٹھونس رہا ہے کبھی حدیث کے نام سے ٹھونس رہا چاہتا ہے لیکن اس کا حکم کیا ہے بسوال تو ہمارا یہ ہے نا وہ حکم نا قرآن پاک میں مذکور ہے نا حدیث میں مذکور ہے کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے ایک بریلی ہماری سکور میں آگیا میں ٹیچر تھا تو ہرمار سے بریلی تھا میرا اس کے پاس آکے بیٹھا تو مجھے دیکھے تو اس کا ویسے ہی وہ ابو سن کم طریرہ ہو گیا کہ یہ آپ کے پاس پڑھاتا ہے کہ ہاں یہ تو سنی نہیں ہے ہرمار صاحب نے مجھے بلایا کہ مولی صاحب کہتے ہیں کہ امین صاحب اہل یہ سنت نہیں ہے انہوں نے بلکل صحیح کہتے ہیں کہ صحیح کہتے ہیں کیسے انہیں اس لیے کہ ان کو سنت کی تعریف نہیں آتی ان کو کیا پتہ سنت کیا ہوتی ہے یہ سنت کی تعریف لکھ دیں اب وہ گور آ گیا کہ انہوں نے کہا جی آپ فرض کی لکھیں تعریف میں نے ساری یاد کی تھی میں نے فرض کی تعریف لکھ کے ہرمار صاحب میں جیب میں ڈال دی میں نے کہا اس کے سنت کی تعریف لکھاؤ مجھے نہ دکھاؤ اور مولی غلام علی کے پاس کرے جاؤ میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے نور بنوار کا اس میں ہے یعنی یہ بھی کتاب کے حوالے سے لکھے اب وہ کہاں سے لکھے کہتا ہے جی یہ اس لیے سننی نہیں کہ یہ درود نہیں پڑتی ادام سے پہلے میں نے کہا درود نہیں پڑتے میں نے کہا کون کہتا ہے ہم تو ہر آخریتہ یاد میں درود پڑتے ہیں جنازے میں درود پڑتے ہیں ویسے بھی تین تصویر صبح تین تصویر شام کرتے ہیں وہ پھر ہم درود نہیں پڑتے ازان سے پہلے نہیں پڑتے ان کا اثر میں ہم ہنفی سننی ہیں ہمیں ان دو درودوں کا حکم تو فقہ حرفی میں ملا اس کا ہمیں فقہ حرفی نے حکم نہیں ملا کیا ہے آپ اس کا فقہ حرفی میں ہمیں حکم دکھا دیں کہ کیا ہے میں نے ہرماس سے کہا کہ اس سے پوچھو نا کہ نماز میں درود پڑھنا یہ کہتا ہے سنت ہے کہ جنازے میں سنت ہے ازان سے پہلے کیا ہے اب وہ لگا سوچنے اس نے سوچا کہ اگر میں سنت کہوں گا تو یہ فارم کہے گا کہ جس دن سے نماز چرو ہوئی اس میں درود آ رہا ہے جس دن سے جنازہ چرو اس میں درود آ رہا ہے اور یہ جو درود ہے یہ تو سپیکر والا ہے نا سپیکر ہو تو پڑے جاتا ہے سپیکر خراب ہو تو پڑے ایک پڑتا ہے کو نہیں ازان والا بھی نہیں ہے نا اور ابھی لوگ زندہ ہیں جو جانتے ہیں کہ پہلے کوئی نہیں پڑتا اور اس کا شاند ذو شاید آپ کو پتہ نہ ہو یہ سنت ریپر میں شروع ہوا ہے اس سنت ریپر میں کادیانیوں کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک اٹھی تھی سیکڑوں ہزاروں نوجوانوں کو شہید کیا گیا اس کے باوجود تحریک جو ہے حکومت اس کو دبانے میں ناکام ہوگی تو غالباً تین یا تیرہ مالس کی تحریک احبار میں سردھر رسول دیرے خارجہ تھا یہ پھر گاری پر گیا اور مولی سردار آمند بریلوی جو ان کا بڑا تھا فیتر آباد میں اس کی اور ان کی آپس میں ملاقات تھے اس نے یہ کہا کہ حکومت بالکل آجز آگئی ہے اتنا خون خرابہ کرنے کے بعد بھی اور لاکھوں روپے بربان کر کے بھی کہ اس تحریک کو ختم نہیں کر سکتے تو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کو چیمت کریں اور ایک تھیلی بھی پیش کی پتہ نہیں اس میں کیا کچھ تھا تو اس دن سب سے پہلے اثر کی نماز کی ازان سے پہلے السلام علیہ وسلم جامعہ رضویہ فیصل آباد کی مسجد میں پڑھائی اور مغرب کی ازان سے پہلے پھر سارے فیصل آباد میں اور دو چار دنوں میں پورے پاکستان میں شروع ہو گیا اب وہ تحریک اسی طرح فیل کی گئی کہ ظاہر ہے جب یہ ایک نئی بات شروع ہوئی تو علماء نے اس کے خلاف آباز اٹھائی منکھا کے دیکھو ان کے پیچھے میں لگے گستاخِ رسول تو یہ ہے جو نبی پر درود نہیں پڑھنے دیتے گستاخِ رسول تو یہ ہے جو اللہ کے نبی پاک پر درود نہیں پڑھنے دیتے بس حکومت کا کام بن گیا ملنے کو کام بن گیا تو یہ دروش شریف شروع اسی لیے ہوا تھا کہ قادیانیوں کے خلاف جو تحریک ہے اس کو فیل کر لیا اور اس میں پھر اس کی وجہ سے حکومت کو کامیابی ہوئی اور روح تحریک فیلو تو بہرحال اب وہ مولوی صاحب تھے اس کو بھی پتا تھا کہ سنت کی تاریخ تو مجھے آئی نہیں کہتا جی ازان سے پہلے دروجری پڑھنا مباہ ہے انہیں کہا ہرماد صاحب کو مباہ کے مند نگسته موسیقی